موسیقی سولہ میں یہ آفئر ہو گیا تھا بڑ گائز اس کے اس شو میں کریکٹر تھے اسد اور سویا جن میں جن کو میلیڈز پلے کرتے تھے کرنسنگ گروور اور سوربی جوتی دونوں کا بہت زیادہ اچھا فین بیس ہے بن چکا تھا اس شو سے اور لوگوں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوئی جب اس شو ختم بھی ہو گیا تو لوگ مانگ کرتے رہے کہ اس شو کا ایک نیا سیزن لاؤ 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 میں بھی ہر جگہ دیکھ رہا ہوں لوگ اس کے فینز لگے ہی ہوتے ہیں کہ سیزن ٹو لے کے آو قبول قبول ہے کا سیزن ٹو لے کے آو اور گائز میں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھی قبر لے گیا ہوں جو بھی قبول ہے کہ فینز ہیں یا پھر سوربی جوتی ہیں یا پھر کرنسنگ روور کے فینز ہیں تو گائز قبول ہے کا ایک نیا سیزن آنے والا ہے آپ اس کو نیا سیزن ہی کہہ سکتے ہیں جس کا نام ہوگا پہلے تو ٹائٹل جان لیجی یہ اس کا ٹائٹل ہوگا قبول ہے ٹو پوائنٹ ٹو یا ٹو پوائنٹ زیرو جو بھی آپ نے کہنا اس کو تو گائز پہلے تو یہ نورمل منڈے ٹو فرائیڈے سیریل آیا کرتا تھا زی ٹی بھی پر لیکن اب اسے الگ روپ میں لائے جائے گا ایمین اسے ایک ویب سیریز کے روپ میں لائے جا رہا ہے زی کی جو سٹریمنگ پلیٹ فارم ہے جسے ہم زی فائیو کہتے ہیں زی فائیو نام کی پلیٹ فارم پر یہ لانچ ہوگا ایک ویب سیریز کے روپ میں حالانکہ اس کی پروڈکشن ہاؤس وغیرہ ٹیم جو شو کے پیچھے ہوتی ہے وہ بلکل سیم ہے فور لائنز پکچرز کی یہ شو ہونے والا ہے لیکن اور اس کے لیے میں آپ کو کاسٹ کی بات کروں تو کرن سنگھ روور اور سوروی جو تھی دونوں لوٹیں گے اس شو کے لیے اور آپ کو نیا ان کی کمیشٹری وغیرہ نئی سٹوری دیکھنے کو ملے گی قبول ہے ٹو پوائنٹ زیرو میں یا پھر ٹو پوائنٹ ہو میں جو بھی اور گائز میں آپ کو بتا دوں یہ سیم وہی کریکٹرز کی کنٹینویشن یا پھر وہ سٹوری نہیں ہونے والی جو پہلے تھی because obviously وہ ایک ڈیلی ڈراما سیریل کے روپ میں چلنے والی سٹوری تھی اور اب یہ سے دس یا بارہ اپیسوڈز تک فائنائٹ سیریز کے روپ میں لائے جا رہا ہے جیسے کی آج کل فائنائٹ سیریز سیریز جو کی ویب سیریز ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے زیادہ لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑی چکے ہیں ویب سیریز یا فلمز وغیرہ ہی دیکھتے ہیں تو اسی قرآن اس کو دس یا بارہ اپیسوڈز کے اپیسوڈز لائے جائیں گے دس یا بارہ اپیسوڈ فائنائٹ جس میں سٹوری ختم ہو جائے گی ایک فریش سٹوری ہوگی ایک نئی ریفریشنگ سٹوری ہوگی اور اس کو بٹ آپ کے یہ جو مین ایکٹرز ہیں سربی جوتی اور کرن سنگ روبر دونوں واپس آ رہے ہیں کافی اچھی بات ہے سب ہی قبول ہے فینس کے لیے اور اس کا نام بھی قبول ہے ٹو پوائنٹ ہو ہونے والا ہے شوٹنگ کے ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں تو اگلے مہینے یعنی کی اکٹوبر سے شوٹنگ سٹارٹ کر دیں گے کرن سنگ روبر اور سربی جوتی قبول ہے ٹو پوائنٹ ہو کے لیے جو کہ یہ ایک ویب سیریز ہے اور گیز میں بتا دوں جن لوگوں کے بھی مان میں ڈاؤٹ ہے یہ زی ٹی وی پر بلکل نہیں آنے والا یہ زی فائیف پر آئے گا یہ ایک ویب سیریز ہے جیسے کی انڈین ویب سیریز وغیرہ اور بھی لانچ ہوتی ہیں صرف اور صرف زی فائیف جو کی زی ٹی وی کا ہی آئی مین زی والوں کا ہی پلیٹ فارم ہے وہیں پر آئے گا آپ کو پی کرنا پڑے گا جس کے لیے تو اکٹوبر میں تو یہ شوٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ اسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ نومبر یا پھر دسمبر تک یہ آپ لانچ ہو جائے اور آپ اس کو دیکھ پائیں گے ویسے مجھے لگتا ہے دسمبر میں دسمبر اس سال کے آخری مہینے میں یہ شو لانچ ہو جائے گا یہ سیریز لانچ ہو جائے گی زی فائیف پر اور اس کو آپ پوری طرح سے سٹریم بینج ووچ کر پائیں گے اپنے فیوریٹ ایکٹرز اور اپنے کریکٹرز کے ساتھ زی فائیف والوں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایسی زی ٹی وی کا ایک پرانا میموریبل شو جو جس کا نام جمعی راجہ تھا اس کو سیم لیڈز کے ساتھ جیسے کی نیا شرما اور روی دوبے کے ساتھ لے کے آئے تھے جس اس کا نام بھی جمعی راجہ ٹو پوائنٹ ہو رکھا تھا اور اس کی بھی ایسی فائنائٹ ویب سیریز بنائی تھی تو زی ٹی وی کے باپولر پرانے ٹی وی شوز کو ایک نئے وی میں لا رہے ہیں زی فائیف والے اس کو ٹو پوائنٹ ہو بنا کر ایک نیا ریفریش ورزن بنا کر اور اس کو ایک فائنائٹ ویب سیریز کے روپ میں لانا کافی اید اچھا کونسپٹ ہے مجھے بڑیہ لگا یہ کیونکہ پھر سے سیزن ٹو لا کر کئی بار شو خراب ہو جاتے ہیں بٹکر ایسے ہی فائنائٹ ویب سیریز لائی جائے پرانے کلاسک شوز کی تو وہ کافی اچھا ہو سکتا ہے اور اگر سکسیسفول ہو تو اس کا سیزن ٹری یا پھر قبول قبول ہے ٹری بھی بن سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ ضرور سپورٹ کریں اگر آپ فین ہیں زی فائیف کی سبسکرپشن لیں اور سپورٹ کریں پائرٹ نہ کریں میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا تو قیل یہی تھی آج کے ویڈیو میں میں نے جو بھی ڈیٹیلز اب تک تھی میرے پاس بتا دی ہے میں نے ویڈیو لائک شر کمنٹ ضرور کریے گا شیئر کر دیجئے گا قبول ہے کہ فینس کے ساتھ سارے فینس کے ساتھ سب کو پتا لگ جائے کہ اس کی ویب سیریز آنے والی ہے اور اس کو قبول ہے 2.0 کہا جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتا دیجئے کتنے ایکسائیٹڈ اپنی شو کے لئے اپنی شو کے لئے یا پھر ایکسائیٹ میند جو بھی آپ کی رائے میں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل ایکن کو دبائیے ایسے ہی اور ویڈیوز کے لئے تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیوز ڈالوں لیٹسٹ فاسٹس ریال ٹی وی نیوز اور آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے آج کے ویڈیو میں ملتے ہیں کل کے نئے ویڈیو میں آج کے لئے چلتا ہوں گوڑ بائے